اسلام علیکم ویلکم چو مائی چینل ریسیپیز اور ریمیڈیز کیسے ہیں آپ لو آج میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈیز شیئر کروں گی وہ رنگ گورا کرنے کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آپ ایلو ویرہ جیل کی مدد سے اپنے چہرے کے پمپلز داگ دوبوں کو دور کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے گورا ہو سکتے ہیں اس سے آپ کے سکن نرم اور ملائم ہو جائے گی ہم جو مارکٹ سے مہنگی کری میں خریدتے ہیں وہ ہماری سکن پر وقتی طور پر گلو لے آتی ہے لیکن اس کے بعد سائیڈ افیٹ بھی بہت ہوتے ہیں ایلو ویرہ میں بہت سے قدرتی فائدے ہیں اس کو سکن پر لگانے سے آپ کے سکن نکھر جاتی ہے رنگ گورا ہو جاتا ہے آپ کے سکن نرم اور ملائم ہو جاتی ہے ایلو ویرہ میں بہت سے انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سکن سے ڈیڈ سیل کو ریموف کرتے ہیں اگر آپ کے سکن سن برن ہو چکی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایلو ویرہ کا سکرب تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایلو ویرہ لے لیا ہے اور اوپر سے اس کا چھلکہ میں اتار رہی ہوں اس کو اتارنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر چاول کا آٹا لگا لیں گے چاول کا آٹا بھی ہمارے سکن کے لئے بہت پائدے مند ہوتا ہے اور جب چاول کے آٹے کو ایلو ویرہ جل کے ساتھ ملا کر رب کریں گے تو اس سے آپ کے سکن کے ڈیڈ سیل ریموف ہوں گے اور آپ کے سکن سوفٹ ہو جائے گی اور آپ جوان نظر آئیں گے آپ پانچ مند تک اس کا سکرب کریں سکرب کرنے کے بعد اس کو ڈرائے کر لیں گے اور پھر واش کریں گے اچھے طریقے سے اپنے فیس پر اس کا سکرب کر لیجئے تھوڑا سا ایلو ویرہ کو دبائیے بھی تاکہ اس کا جل نکلے اس سے آپ کے سکن بہت سوفٹ ہو جائے گی اور آپ جوان نظر آئیں گے پانچ مند سکرب کرنے کے بعد اس کو سکھا لیں اور جب ڈرائے ہو جائے تو اس کو واش کر لیجئے اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف جس میں ہم بنائیں گے ایلو ویرہ سے ٹونر تو اس کے لیے میں نے ایلو ویرہ کو کٹ لیا ہے اور اب میں اس کا جل نکال لوں گی تو ایک باؤن میں تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہم ایلو ویرہ جیل لے لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر میں نے یہاں پہ ایلو ویرہ جیل فریش لیا ہے اگر آپ کے پاس مارکٹ کا ایویلیبل ہے تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس سٹیج پہ اس کو فریج میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے اب آپ اس کو فیس پہ اپلائے کریں چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے یا کورٹن بولز کی مدد سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھے سے لگانے کے بعد ٹونر آپ کے سکن کے پورس سے دھون مٹی اور گندگی کو ساف کرتا ہے آپ کے اسکن کی گہرائی سے سفائی کرتا ہے آپ کے اسکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے آپ کے اسکن گوری اور جوان نظر آتی ہے سکرب لگا کے فیس واش کرنے کے بعد آپ کو ٹونر اپلائے کرنا ہے اور ٹونر لگانے کے بعد دو منٹ تک فیس پہ مساج کیجئے تاکہ یہ ٹونر اچھے سے جزب ہو جائے اس کے بعد واش کر لیجئے تیسرے سٹیپ کی طرف جس میں ہم بنائیں گے فیس پیک مجھے ایلویرہ جیل کی ضرورت ہوگی تو ون ٹیبل سپون ایلویرہ جیل نکال لیا ہے میں نے ایک پاؤن میں اب میں اس میں اٹھ کروں گی ایک سیڈے ٹیبل سپون ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کے اسکن کو گلو کرتی ہے اگر اسکن آئیلی ہے تو ایکسٹر آئیل نکالتی ہے اس میں اٹھ کر دوں گی ون ٹی سپون لیمن جوس ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ فیس پیک آپ اپنے چہرے پہ لگا لیں ایلویرہ تو آپ کے چہرے سے داگ دبے دور کرتا ہی ہے لیکن ملتانی مٹی آپ کے اسکن کو گلو دیتا ہے آپ کے رنگ کو فیر کرتا ہے اور یہاں پہ جو میں نے لیمن ایٹ کیا ہے تو لیمن خود ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے یہ آپ کے اسکن سے ڈیٹ سیل کو ریموف کرتا ہے آپ کے چہرے کو نکھار دیتا ہے آپ اس فیس پیک کو لگا کر چھوڑ دیں اور جب ڈرائی ہو جائے پھر اس کو اچھے سے واش کریں گے تو دس منٹ تک اس کو ڈرائی ہونے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد میں اس کو واش کر لوں گے اب میں اس کو واش کر لیا ہے دیکھیں آپ اسکن کتنی ملائم ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اپنا خیار بھی رکھے گا اللہ حافظ